بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرمان علی پروفیشنل پولش مین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے جس میں آج ہم آپ کو یہ دور پولش کرنے کا طریقہ بتائیں گے دوسرا اس کے جو فرنٹ پر وہ ایم ڈی اف لگا ہوا ہے اور جو فریم وہ لکڑی کا ہے چگارٹ اس کی ایش کے وینئر کی اور الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے ہم نے یہ نیو گھر کا کام شروع کیا ہے تو اس گھر کے سارے دروازے پولش کرنے ہیں جو اس کے اوپر آپ نے فریم پر ریگمار لگانا ہے اسی نمبر اور جو ایم ڈی اف لگا اس کے اوپر آپ سو نمبر یا ناٹرن کا دو سو چالیس نمبر ریگمار لگا سکتے ہیں تو اچھی طرح ریگمار لگانے کے بعد آپ نے ایک صاف ڈبے میں کلر بنا لنا ہے یہ زیادہ دروازے اس لیے ہم یہ زیادہ کلر بنا رہے ہیں ایک خالی ڈبے میں پہلے ہم نے مٹی کا تیل ڈالا یہ ہم نے براؤن پولش کرنی ہے تو اس لیے مٹی کا تیل سب سے پہلے آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے کالے سینے ڈالنے ہیں وہ آپ نے تقریباً چار سے پانچ پیکٹ آپ نے کالے سینے کے ڈالنے ہیں تو اگر براؤن آئل ٹیوب ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو ہم نے یہ زیادہ کلر بنایا ہے اس لیے ہم نے زیادہ یہ کالے سینے ڈالنے ہیں تو ساتھ میں اس کے اندر آپ نے سادہ وارنش لائش می ایڈ کرنی ہے وہ آپ نے تھوڑی سی مقدار میں سادہ وارنش ایڈ کرنی ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے سارا آئی سی آئی کا مال پڑا ہوا ہے تو اچھی طرح آپ نے دروازے کو کلر دینا ہے مٹی کے تیل میں جو بنایا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم کلر دے رہے ہیں پہلے ہم نے اس کے اوپر ایک مار لگایا تھا جو اس کے تالے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کو اچھی طرح پیک کیا ہے ٹیپ کے ساتھ نیچے بھی ہم نے ٹیپ لگائی ہے تو جب بھی آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہو سب سے پہلے آپ نے نیچے ٹیپ لگانی ہے تالوں وغیرہ اوپر ٹیپ کرنی ہے اچھی طرح پھر اس کے اوپر کلر کرنا ہے کلر کرنے کے بعد آپ نے وقفہ دینا ہے پھر آپ نے پالش لگانی ہے وہ آپ مشین کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور ہاتھ کے ساتھ اگر لگانی ہے تو پھر ایک دن کا آپ نے وقفہ دینا ہے یا پانچ سیل کے انتے کا وقفہ دینا ہے تو پھر آپ پولش لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے مشین کے ساتھ ووٹسلر لگانی ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اس طرح آپ نے ووٹسلر لگانا ہے ووٹسلر لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کرنی ہوتی ہے پٹین جب یہ اچھی طرح سوک جاتا ہے ووٹسلر تو جہاں پر کیل وگارہ ہو اچھی طرح جوڑ وگاروں پر اچھی طرح آپ نے پٹین کر دنی ہے ڈبل پٹین کر دنی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم نے اس کے اوپر پٹین کی ہے ٹھیک ہے سارے دروازوں کو دو تین شروع کیے تھے اس کے ہم نے پٹین کی ہے تو پٹین کرنے کے بعد آپ نے وقفہ دینا ہے آدھے گھنٹے کا تاکہ یہ اچھی طرح سوک جائے پٹین یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم نے اس کو وقفہ دیا ہے تاکہ اچھی طرح سوک جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ریکمار لگانا ہے دو سو چالیس نمبر ناٹن کا ریکمار لگانا ہے اچھی طرح پورے دروازوں کو آپ نے ریکمار لگانا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے سارے جو کام شروع کریں سارے دروازوں کو نہیں ریکمار لگانا پہلے آپ نے تھوڑے دروازے شروع کرنے ہیں آستہ آستہ کر کے جو یہ ختم کر دیں گے پھر آپ نے دوبارہ دوسرے شروع کرنے ہیں تو اچھی طرح آپ نے یہ ریکمار لگانا ہے اس کو چگاٹھ کو بھی جب آپ ریکمار لگا دیں گے پھر آپ نے کلر دینا ہے دوبارہ پھر وہی جو ہم نے کلر پنایا تھا وہی دوبارہ آپ نے کلر کرنا ہے پورے دروازے کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم دوبارہ پھر اس کے اوپر کلر کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ اس کو ہم دروازوں کو ہم نے میٹ کرنا ہے تو لاس میں اس کی میٹ کی فنچنگ دیں گے تو براؤن پولیش کرنی ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے بالکل براؤن ہے تو اچھی طرح آپ نے کلر کرنا ہے کلر کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے اچھی طرح آپ نے ورچلر لگانا ہے مسئلہ کے ساتھ یہ آئیسی آئی کا والوں کا یہ ورچلر ہے وہ ساتھ میں تینر بھی آئیسی آئیسی آئی والوں کا ہے اور اگر آپ ورچلر فرامے کا ٹکھا کا جاننا چاہتا ہے وہ اسی ویڈیو کی بھی سکتے ہیں جنسے بھوکم میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تکسیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کتنا تینر ڈالنا اور کس کا آپ کو سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ورچلر لگا رہا ہے دوسرا یہ کہ ورچلر جب بھی آپ لگائیں ماسک لازمی پینا کریں تو ورچلر لگانے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ پٹین چیک کر لینی ہے جہاں کئی کیل وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر دوبارہ پھر پٹین کرنی ہوتی ہے اچھی طرح آپ نے پٹین کرنی ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے اس کو دوبارہ پھر پٹین کرنی ہے پٹین کرنے کے بعد وقفہ دینا ہے وقفہ دینے کے بعد آپ نے پورے دروازے کو بھی ریکمار لگانا ہے ساتھ اچھی طرح آپ نے ریکمار لگانا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہم پٹین پر دوبارہ پھر ریکمار لگا رہے ہیں اچھی طرح آپ نے ریکمار کرنا ہے ریکمار کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح ساف کرنا ہے دروازوں کو اچھے یہ ابھی دروازہ بلکل کمپلیٹ تیار نہیں ہوا ابھی اس کے اوپر دوبارہ پھر کلر آئے گا پھر اس کے اوپر وہی طریقہ کار آئے گا وہ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھائیں گے یہ دیکھ لیں آپ کا سامنے ہم دوبارہ پھر اس کے اوپر کلر کرنے لگے ہیں وہ ہی کلر جو ہم نے پہلے بنایا تھا وہ ہی کلر دوبارہ پھر آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے کیونکہ جو کسٹمر کی دماغ کی وہ اس کو بالکل ڈال کر رہا جائی ہے تو اچھے کر آپ نے کلر کرنا دوبارہ پھر دوبارہ پھر کلر کے بعد آپ نے اس کے اوپر پالش لگا دنی ہے ایک بار دیگر سوڑی در بخوا دیگر اور سنچانے کے لگائے در آپ نے ہے اسی طرح آپ نے اس لگانے کے بعد آپ میں وقفہ دینا ہے اس کے بعد آپ نے خالی ڈبے میں صاف ڈبے میں میٹ لیکر بنا لینا ہے اگر آپ شائن کی فنچنگ دینا جاتے ہیں تو شائن والا لیکر اگر آپ میٹ کی دینا جاتے ہیں تو میٹ لیکر وہ آپ کو بہ آسانی پینٹ والی شوپ سے مل جاتا ہے دونوں چیزیں تو اچھی طرح آپ نے میٹ لیکر کے لگا دینا ہے دوسرا یہ کہ جب بھی آپ نے فنچنگ دینی ہے تو فنچنگ دینے سے پہلے آپ نے اچھی طرح اس کے اوپر ناٹرن کا دو سو چالیس نمبر یا تین سو بیس نمبر اچھی طرح ریکمار لگانا ہے ناٹرن کا جس طرح آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ دروازے پر ریکمار لگا ہوا ہے اس طرح آپ نے یہ ریکمار لگانا ہے ناٹرن کا تو ناٹرن کا ریکمار لگا کے پھر دوبارہ آپ نے اس کے اوپر میٹ لیکر کر دینا ہے اچھی طرح آپ نے اس کے اوپر میٹ لیکر کر دینا ہے دو سے تین کوڈ میٹ لیکر کے لگانے ہیں جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہیں تو یہ ہمارا دروازہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ دروازہ ہے بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ کسٹمر کو بہت زیادہ پسند آیا ہمارا کام اور انشاءاللہ جلد اس کا ریویو بھی بیجیں گے کسٹمر کا وہ بھی اپلوڈ ہوگا یوٹیوب چینل پر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کری ہیں